کشمیر میں سردی کا موسم اپنے ساتھ کافی لذیذ پکوان لاتا ہے جس میں سے کہ ایک ہے یہ فائرے یعنی ایک سموکڈ فش کشمیری لوگ بہت پہلے سے یہ بناتے آ رہے ہیں یہ ہمارا ٹرڈیشن ہے ہارود یا آٹم کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو گاس کو سکھایا جاتا ہے اور پھر اسی گاس پہ یہ کشمیری ٹراؤٹ ہوتی ہے جس کو آگ لگائی جاتی ہے اور آگ سے اس کو سموک ملتی ہے اور یہ پریزرب ہو کے رہتی ہے اور ونٹر میں لوگ اس کو اچھے سے پکا کے کھاتے تھے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی یہ ٹرادیشنل کشمیری فائرک بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سموکینس ان کو جلایا جاتا ہے ان کا سکن دیکھئے اوپر سے پورا جلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے یہ پریزرب بھی رہتی ہے اور مزے کی تو ہوتی ہیں صاف کرنے کا آج میں آسان طریقہ آپ کو دکھاؤں گی آپ لیں گے لوک وارم وارٹر جو نہ زیادہ گرم ہو نہ تھنڈا اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا کشمیری میں اس کو فل کہتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ اور جو فائر ہے اس کو اس میں بگو کے رکھیں گے کچھ دیر کے لیے اس سے یہ اندر باہر سارے پراپرلی کلین ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہمیں اس کو صاف کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی کیونکہ اس میں گاس لگی ہوتی ہے جس میں ان کو سموک دیا جاتا ہے اس کو اندر سے بھی کلین کرنا ہوتا ہے لیکن پہلے ہم ان کو بگو کے رکھیں گے کچھ دیر تاکہ یہ جو سوک کر رہے یہ بیکنگ سوڈا والا پانی اس سے یہ اچھے سے پہلے کلین ہو جائیں اتنی دیر میں میں نے یہاں پہ لیا ہے کشمیری ہانز ہاک یا ساگ اس کو بھی ہمیں صاف کرنا ہے اور ہم یہ اس رسپی میں ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو صاف کرنے کا طریقہ تو سمپل جو ہاک کو ساگ کو کرتے ہیں لیوز کو دیکھنا ہے خراب تو نہیں اور کاٹنا ہے جو فیر ہے وہ پکائی جاتی ہے یا تو ساگ کے ساتھ اس میں مولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کشمیری ندرو ٹامارٹر ان سب ورائیٹریز کے ساتھ جو یہ فیر ہے ان کو پکایا جاتا ہے تو دیکھیں ساگ میں نے صاف کر کے رکھوں گی اور جو یہاں پہ ہم نے لی ہے مولی ریڈش یہ گول والی مولی ہوتی ہے کشمیر میں یہی ایڈ کی جاتی ہے جب ہم فش پکاتے ہیں مچھلی اس کو میں نے چھیل کے رکھا ہے اور اب اس کے میں سلائسز کروں گی سلائسز تھوڑے سے موٹے رکھیں گے آپ زیادہ پتلے نہیں کیجئے گا تو یہ دیکھیں سلائسز کر کے رکھ دیا ہے اب ان پہ ہم نمک چھڑکیں گے نمک چھڑکنے سے ان کا ایکسس وارٹر جو ہے پانی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اچھے سے کھا سکتے ہیں یہ بھی کشمیر کی ایک بہت پرانی ٹرڈیشن ہے اس طرح سے مولی کو پکانا تو اس کو ہم نمک چھڑکے رکھیں گے کچھ دیر تب تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے آپ ریمو کر دیا ہے اس کو فیاری کو اب آپ کو اچھے سے کلین کرنا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اوپر سکن اس کی ریمو کر دینی ہے ہلکی ہلکی جو یہ اس کو کالا پن ہے سموکینے سے ہلکا ہلکا کر کے ریمو کرنا ہے یہاں پہ ایکسٹرا فنز وغیرہ وہ سب بھی آپ کو ہٹا دینے ہیں اور اس میں جو گاس لگی ہوتی ہے بیچ میں وہ ساری چیزیں بھی آپ کو ہٹا دینی ہے تو جو بھی جیسے آپ نورملی فیش کلین کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد ہم اس کو اندر سے بھی دونا ہے لیکن پہلے ہم یہاں پہ سار کاٹ رہے ہیں ہم یہ کنزم نہیں کریں گے تو سارا ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے کیونکہ یہ اندر سے انہیں سلٹ کر دی ہوتی ہے کھول دی ہوتی ہے تو آپ کو اندر سے بھی تھوڑا سا کلین کرنا ہے رننگ وارٹر سے اور باہر سے بھی باقی یہ ویکنگ سوڑا کی مدد سے کافی ساف ہو چکی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم کور بھی تھوڑا سا اٹھ دویں گے پانی میں رننگ وارٹر میں ٹیپ کے رننگ وارٹر میں اور ساف میں اس کو اندر سے بھی ہم ساف کر دیں گے اسی طریقے سے جو ساری فر ہے ان کا میں جو سار ہے سپریٹ کر دوں گی اور ان کو پھر میں تھنڈے پانی سے دوں گی تو ویکنگ سوڑا میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اچھے سے ساف ہو جائیں گی اندر سے بھی اور باہر سے بھی اب ان کو آپ کو چھلکے کو تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے ساف کرنا ہے ہم گرم ابلتا ہو پانی لیں گے ایک پان میں یا پتیلے میں اس میں ڈالیں گے ساگ جو کی ہم نے واش کر کے رکھا ہے دو تین بار تو ساگ کو ہمیں اوبال لانا ہے اور دو تین بار اوبال لانے کے بعد پانی پھینک دینا ہے اتنی دیر میں میں لوں گی ماسٹرڈ آئل ایک پان میں آپ کو پتہ ہوگی کہ کشمیری کوکنگ ماسٹرڈ آئل میں ہی پہلے سے ہوتی تھی تو کافی مزید کی بنتی ہیں ساری ریسپیز ماسٹرڈ آئل میں ماسٹرڈ آئل گرم ہونے کے بعد ہم فائری جو ہیں وہ اس میں فرائے کر دیں گے میں نے کلین کر کے رکھی تھی ایک چھانی پہ آپ رکھے گا ایکسس پانی ڈرین ہونے کے لیے اس کے بعد آپ ان کو فرائے کریں گے اچھے سے پہلے ایک سائٹ سے کر دیجئے گا فرائے اس کو بیسز نہیں کرتے ہیں ایسے ہی سنگل رکھی جاتی ہیں تو یہ دیکھئے فرائے ہو چکی ہے نکال کے رکھیں گے پلیٹ پہ تو اسی سیم تیل میں میں مولی جو ہے وہ بھی فرائے کر دوں گی اس کا ہم نے نمک فالا پانی پھینک دیا تھا اور واش کر دی تھی مولی اب ہم اس کو فرائے کریں گے ان کو لیکن زیادہ فرائے آپ کو نہیں کرنا ہے بس ہلکا سر فرائے کرنا ہے تاکہ ان میں تھوڑا سا کچھا پن چلا جائے اور اس کے بعد آپ ان کو نکال کے رکھیں گے پلیٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولی بھی ہمیں ہلکی سی فرائے ہو گئی ہے اس کو بھی اب ہم نکال کے رکھیں گے پلیٹ پہ اور اس دوران ہم رکھیں گے کشمیری ور مسالہ ٹکی بگو کے میں نے پانی لیا ہے باول میں یہ ہوم میڈ ور مسالہ ٹکی ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس کا ایک چمچ لیں گے آپ پانی میں مکس کریں گے لال مرچ بھی لیں گے آپ ایک چمچ لیکن تھوڑا سا بھر کے کیونکہ فش ریسپی میں تھوڑی زیادہ مرچ ہوتی ہے لال مرچ بھڑی چمچ سے لیں گے آپ ایک چمچ بھر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ اور ان دونوں کو ور مسالہ ٹکی اور لال مرچ کو رکھیں گے بگو کے تھوڑی دیر اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تیل میں نے تھوڑا سا ریمو کر دیا ہے پان میں سے اور اسی سیم ماسٹر آئل پہ اب میں فرائے کروں گی یہ لال مرچ اور ور مسالہ ٹکی ان کو آپ کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ اس کا پانی جو ہم نے ایڈ کیا ہے ور میں وہ چلا جائے وہ ریڈیوز ہو جائے سارا اور جو اوپرے تیل اور میچشی کا مکشر ہی رہے تو آپ اس کو بیٹوین سٹر کرتے رہیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خودی کی اس کا پانی ریڈیوز ہو چکا ہے اب لیئرنگ کا پروسس ہے تو نیچے ہم پان پہ لگا دیں گے مولی کی لیئر ایک مولی اس لئے کہ اگر آپ فش لگائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نیچے پان پہ سٹک کر جائے چپک جائے تو اس لئے باٹم لیئر ہمیشہ پرفق کرنا چاہئے مولی کی ہو تو مولی کی لیئر کے بعد ہم رکھیں گے اپنی کشمیری فر اس میں تو دیکھئے فاری کی لیئر ہم لگائیں گے سیکنڈ اور اس کے بعد ہم رکھیں گے اس میں جو ہم نے رکھا تھا ساگ کشمیری ہاک بوائل کر کے اُبال کے نکال کے رکھا تھا یہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ ساگ جو ہے وہ ہمیشہ سائٹس پہ لگانا چاہئے کیونکہ سینٹر پہ لگنے سے پھر مسالے جو ہے وہ نیچے تک نہیں جاتے ہیں فلیور نیچے تک نہیں جاتا ہے کیونکہ ساگ ہی بیچ میں رہ جاتا ہے اس لئے ساگ جب بھی آپ لیئرنگ میں لگائیں اب ہمیشہ ساگ کو سائٹس میں پان کے اس طریقے سے لگائیں گے اب ہم سیکنڈ لیئر بھی لگائیں گے مولی کی اس کے اوپر لگا دیں گے پھر ہم فش تو یہ لیئرنگ کا پروسس اسی طریقے سے ہوتا ہے تو کشمیری ککنگ میں بھی لیئرنگ کا کونسپ بہت پہلے سے تھا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد مولی کی لیئر کے بعد ہم پھر سے فاری کی لیئر لگائیں گے اور اس کے بعد سائٹ پہ لگ دیں گے ساگ جو کی ہم نے اوبالا ہے آپ چاہے تو اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا لیکن ضرورت نہیں ہے اس رسپی میں اس لئے میں نے فرائی نہیں کیا ہے ساگ کی لیئر لگانے کے بعد ہم مسالے ڈال دیں گے اس میں یہ کھڑے مسالے لیئے ہیں میں نے چھوٹی الائچی بڑی الائچی لونگ اور دالچینی کم زیادہ اپنے مطابق آپ ایڈجس کر سکتے ہیں ان کو ہم ڈال دیں گے اس میں اس کے ساتھ زیرا ہے اس کا ایک چمچ بڑا چمچ میں نے لیا ہے یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اس میں اب جائیں گے اس میں پاوڈر سپائسز حلدی کی ایک چمچ میں یہاں پہ یوز کروں گی حلدی ایک چمچ ہوگا کیونکہ فش میں سپائسز تھوڑے سے زیادہ کشمیر میں یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں فینل سیڈ یا سونف کا پاوڈر وہ بھی ایک بڑا چمچ اس کے ساتھ ڈالیں گے جن جہ پاوڈر یا شووٹ یا آدھی چمچ سے تھوڑا زیادہ ساتھ پر میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے لیکن بہت مزے کا فلیور دے گا نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس ریسپی میں ایڈجس کریں گے اور گارلک کا میں پیسٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو نومل گارلک بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سارے سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے لال مچ اور ورک کو فرائی کیا تھا تیل پہ تیل لے کر ہم اس میں وہ ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سارا مکشر جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا پین میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جو یہ فر اور ساگ یہ سارا جو ہے یہ اچھے سے کور ہو جائے پانی سے تو پانی سارا ایڈ کر دیں گے آپ اس کے بعد اب ہلکا سا اس کو پریس کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہمیں توڑنی نہیں ہے یہ فش تو ہلکا سا پریس کریں گے اوپر میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈرائیڈ فینگرک لیز سپرنکل کر رہی ہوں لٹ سے کور کریں گے آپ اور اس کو کری ریڈیوز کریں گے اور سافٹ پک کریں گے تب تک کور کریں گے ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ کری ساری ریڈیوز ہو چکی ہے بس ہلکی کری رہتی ہے اس کے اینڈ پہ یہاں پہ ہماری جو فیرے ہے وہ تیار ہے فیرے تہنز ہاک ہم نے بنایا تھا اور کافی زیادہ مزیکہ بنتا ہے یہ تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے کشمیر میں اسی طریقے سے فیرے بنائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ مزیکی لگتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیش کافی سوفٹ ہے اس کا کلر دیکھئے ساگ اتنا سوفٹ ہے اور فیرے تو ہم تو بسم اللہ کر رہے ہیں آپ بھی ضروری ریسپی بنائیے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہماری ریسپی اگر آپ چاہتے ہیں ہم کوئی اور ریسپی آپ کے لئے بنائے تو وہ بھی کمیٹ میں لگ دیجئے گا یہ سیم ویڈیو میں نے اپنے فیس بک پہ کشمیری لینگویج میں بھی اپلوڈ کیا ہے آپ چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں اس کا ایک نوالہ تیار کر رہی ہوں اور میں کھاؤں گی آپ بھی ضرور بنا کر ہمیں فیڈبیک بھی سینڈ کیجئے گا اور یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تو کیجئے آپ بھی بسم اللہ اور ہم بھی بنا کے اس کو انجوائی کریں گے اور اس کے بغیر میں نے اس سے پہلے بھی فارقی ریسپی دکھائی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور مزید کافی ریسپیز ہیں فش کی ریسپیز میری چانل پہ وہ بھی ضرور دیکھئے اور ہماری یوٹیوب چانل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے گا وہاں پہ یہ ساری ریسپیز آپ کو ملیں گی کشمیری زبان میں